السلام علیکم everyone hope everyone is safe sound and healthy انشاءاللہ welcome to my channel آج ہم ایک یونیک different لیکن tasty recipe بنانے جا رہے ہیں اور اس کے لئے ingredients آپ کے بہت سمپل ہیں bread slices آپ کو چاہیے ہوں گے onion اور جو بھی vegetables آپ کو اچھی لگتے ہیں وہ اور fried chicken جو already میں پاس تھا اس کو shred کیا پھر salt and red pepper اور اس کے علاوہ آپ کو چاہیے ہوگا bread crumbs اور تھوڑا سا oil سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ پین کو گرم کرنا اس میں oil add کرنا ہے اس کے بعد اس میں پیاز add کر دینا اور ان کو اپنے fry کر دینا ہے جب تک وہ golden ہو جائیں اس کے بعد اس میں capsicum یعنی شملہ میچ آپ add کر دیں گے اور اس کو fry کر لیں گے saute کر لیں گے بہت زیادہ fry نہیں کریں گے اس کے بعد ہم اس میں add کر دیں گے cabbage اگر آپ کو نہیں پسند آپ skip بھی کر سکتے ہیں cabbage کے ساتھ ایک green chili جو ہے وہ بھی add کر دیں گے ہم اس میں اس کو fry کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں salt add کر دیں گے half teaspoon اور half teaspoon ہی اس میں red chili add کر دیں گے spices جو ہے اس کا level میں نے کم رکھا ہے کیونکہ جو fried chicken ہے اس میں بھی تمام spices ہر چیز جو ہے وہ already mix ہے اس کی recipe آپ کو link میں میں دے سکتے ہوں یا پھر آپ youtube پر search کریں گے بنتے مظر fried chicken تو آپ کو recipe جو ہے وہ مل جائے گی اس کے بعد اس میں minus add کر دیں گے two table spoon ہم اس میں minus add کر دیں گے اس کو fry کر لیں گے اور پھر ہمارا جو یہ filling تیار ہو جائے گی اس کو ایک side پر رکھ دیں گے پھر ہم نے bread کی slices دینا ہے corners آپ نے اس کو cut کر لینا ہے اور اس کو soak کرنا ہے ٹھیک ہے اور فوراں سے آپ نے excuse کر لینا ہے جتنا extra پانی ہے وہ آپ نے اس کا نکال دینا ہے press کرتے کرتے اور bread آپ کی fresh ہونی چاہیے ایک دن کی بھی اگر آپ کی ہوگی تھوڑی سی برانی ہوگی تو وہ dryness کی طرف یا تھوڑے ٹوٹنے کی طرف آ جائے گی تو اگر آپ کی bread تھوڑی سی ٹوٹ رہی ہے تو کوئی بات نہیں at the end اس کی shape بلکل ٹھیک ہو جائے گی filling اس میں add کر دینا ہے اور پھر اس کی shape دے دینا ہے پھر آپ نے bread crumbs سے اس کو coat کر دینا ہے اب آپ نے pan لینا ہے اس میں oil ڈالنا ہے تاکہ آپ fry کر سکے پھر آپ نے chicken balls کو one by one اس میں add کر دینا ہے اور fry کر دینا ہے اس کو آپ نے golden سا color دینا ہے بہت زیادہ dark color آپ نے اس کو نہیں دینا ہے جب ایک سائٹ سے اچھا سا golden color آ جائے تو آپ نے اس کو turn کر دینا ہے flip کر دینا ہے دوسری سائٹ پہ جب دونوں سائٹ سے اچھی طرح سے fry ہو جائے میڈیم flame آپ نے رکھنا ہے تو آپ نے اس کو dish out کر لینا ہے آپ کے seven chicken balls یا chicken patties جہاں یہ سے بن جائیں گی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ready ہو چکا ہے دیکھنے میں یہ جتنے مزے کے لگ رہے ہیں یہ taste میں بھی اتنے ہی اچھے تھے واقعی میں اچھے تھے اور آپ ریسی پی کو try کریے گا اور پھر review میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی آپ نے اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور اگر آپ پہلے سے سبسکرائب کر چکے ہیں تو thank you so much thank you for watching دعاو میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ